موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فالف کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اس نیومنیٹر کو دیکھیں نیومنیٹر یعنی کہ یہ بٹے کے اوپر جو 4x-12 ہے ان دونوں میں سے ہم نے 4 کو کامن لے لیا یہاں پہ رہ گیا x اور یہاں سے جب 4 کو کامن لیا ہے 4 کو کامن لینے کا مطلب یہ ہے کہ 12 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیا 4x کو 4 پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ x رہ گیا 12 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ 3 رہ گیا تو 4 into x-3 اور بٹے میں کیا ہوا بٹے میں کچھ یہ ہوا کہ یہ x²-49 ہے اس کو ہم سکیرز کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے x کا سکیر مائنس 7 کا سکیر ملٹیپلائیڈ بھائی اب یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کیا ملٹیپلیکیشن میں جب ہم چینج کرتے ہیں تو صرف ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو نیومنیٹر ہوتا ہے وہ نیومنیٹر میں چینج ہو جاتا ہے یعنی بٹے کی نیچے والی رقمیں بٹے کے اوپر چلی جاتی ہیں تو یہاں پہ اور اوپر والی نیچے کی طرف آ جاتی ہیں تو یہاں پہ 18-2x² جو تھا یہ بٹے میں آ گیا اور اس کے اوپر یہ جو بٹے میں تھا یعنی x²-6x-9 یہ بٹے کے اوپر چلا گیا اب یہاں پہ یہ 4 into x-3 اسی طرح سے آ گیا یہاں پہ ہمیں پتا ہے اگر دو سکیرز ہوں درمیان میں مائنس ہو تو اس کو ایک تفہہ پلس ایک تفہہ مائنس کر کے ہم لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دو سکیرز ہیں درمیان میں مائنس ہے تو اس کو ہم x-7 into x-7 کر کے ہم لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائیڈ بائی یہاں پہ ہمارے پاس ایک سکیر پلس 6x پلس 9 ہے اس کو ہم کمپلیٹنگ سکیر سے سالف کرتے ہیں تو کمپلیٹنگ سکیر میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ا کا سکیر ہو بی کا سکیر ہو اور پلس 2a بھی ہو تو اس کو ہم a پلس b ہول سکیر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے فارمولا کی طرف اب ہم اپنے کسٹنگ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ x سکیر پلس 6x پلس 9 ہے اب اس کو سکیر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ x کا سکیر ہو گیا یہاں پہ یہ 9 یعنی 3 کا سکیر ہو گیا پلس یعنی a کا سکیر پلس b کا سکیر پلس 2 انٹو a کیا ہے x b کیا ہے 3 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے x سکیر پلس 2 انٹو x انٹو 3 پلس 3 کا ہول سکیر اوور یہ ان دونوں میں سے ہم 2 کو کامل لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے 9 مائنس x سکیر اب ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ اگر یہ a سکیر پلس b سکیر پلس 2a بھی ہو تو اس کو ہم سکیز کر کے a پلس b کا ہول کا سکیر لکھ سکیر تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے x پلس 3 ہول کا سکیر تو ہمارے پاس یہ x پلس 3 ہول کا سکیر آگیا اب اس ٹیپ میں کیا ہوا ہے اس ٹیپ میں یہ 2 اور 4 جو ہے نا یہ یہ آپس میں کینسل ہوئے 2 یہاں پر منڈر آگیا بلکل اسی طرح سے ہم نے نیکس ٹیپ میں اس کو 2 کو نیچے اتار لیا ہے یعنی 2 انٹو x مائنس 3 ساتھ میں x مائنس 7 اور x پلس 7 اسی طرح سے ہیں ملٹیپلائیڈ بھئی یہ اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے سکیز کر کے x پلس 3 کا ہول کا سکیر لکھ لیا تھا یہ 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کا سکیر مائنس x کا سکیر اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہی سیچوشن کریٹ ہو رہی ہے کہ 3 کا سکیر مائنس x کا سکیر ہو یعنی 2 سکیرز ہوں رمیان میں مائنس ہے تو اس کو ہم ایک دفعہ پلس کر کے اور ایک دفعہ مائنس کر کے لکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو 3 مائنس x انٹو 3 پلس x لکھ لیا اب یہ جو اوپر x پلس 3 ہول کا سکیر ہے اس کو ہم دیکھیں کسی چیز کا سکیر ہونے کا یہ مطلب ہے سکیر کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز 2 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہی ہے کیوب ہونے کا یہ مطلب ہے یہ اس نیچے والے x پلس 3 یا 3 پلس x کے ساتھ کینسل اوٹ ہو جائے گا باقی جو ہمارے پاس بچا یہ بچا 2 انٹو x مائنس 3 اوور x مائنس 7 انٹو x پلس 7 یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا x پلس 3 یعنی خالی x پلس 3 بچ کیا ان دونوں میں سے ہم نے مائنس 1 کو کامن لے لیا مائنس 1 کو کامن لینے سے یہ ہوا یہ کہ یہ 3 مائنس x جو ہے یہ x مائنس 3 بن گیا یہاں پہ مائنس 1 کو کامن لیا تو یہ ہمارے پاس x پلس کا ہو گیا 3 مائنس کا ہو گیا تو ہم اسے x مائنس 3 لکھ سکتے ہیں اور آپ ویسے بھی اس مائنس 1 کو ملٹیپلائی اندر کریں تو یہ 3 مائنس x ہی آئے گا نیکس ٹیپ میں یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس مائنس کو ہم باہر لے جاتے ہیں یہ مائنس یہاں پہ آگیا 2 x 3 x 7 x 7 x x 3 x x 3 آجائے گا یہ x 3 اور x 3 cancel out ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس 2 x 3 x 7 x 7 7 6 2 پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ اس میں کوئی کنفیشن ہے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل اویلیبل ہے آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس اپڈیٹ سب کو ملتی رہیں چیز آبید گوشو دیویل میٹا میٹا نویٹ میٹا ملتی سبسکرد نویٹ نویٹ آید ملتی آید آید